تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ رسول آخرت قرآن کا انکار کرے اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علیوی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا اور سنا نعوذ باللہ اگر کوئی حد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق عثمان غنی حد علی المرتضی رضی اللہ عنہ کافر بھی کہے وہ کافر نہیں ہوگا اس لیے کہ کافر صرف اس بات پر ہوگا کہ وہ قرآن کا انکار کرے خدا کا انکار کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے نہ سے ثابت ہے اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتا تو قرآن کے انکار ہے اور قرآن کا انکار کفر ہے اور اس نے جو بات کی جن لوگوں کی یہ سپورٹ کر رہا ہے نعوذ باللہ من دالک جو حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھتا ہے ہم اس کو صرف دلائل سے بات کرتے ہیں اس کے ساتھ تو اس کے ماننے والے ہمیں مشرق کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک جو صحابہ کرام علیہ مردوان کو گالیاں دیتے ہیں اور کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انکار کرنا کہ وہ سرکار کے صحابی نہیں ہے تو وہ کافر ہوگا کیونکہ قرآن میں نہ سیک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة توبہ آیت نمبر چالیس اِذْ يَقُولُوا لِسَاحِبِ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا اپنے صحابی سے کہا لا تحسن آپ غم نہ کریں اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا بِشِقْ اللَّهَ ہمارے ساتھ ہے تو اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت یہ نس ہے قرآن پاکی آیت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کفر میں کیونکہ قرآن پاک کا انکار ہے تو جو صرف صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے جو صحابی کو کافر کہے نعوذ باللہ من طالق یہ کہہ رہا ہے وہ مسلمان کافر نہیں ہو سکتا دیکھئے جی سورہ فتح آیت نمبر اٹھارہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبائعونک تحت الشجرہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے اے معبوب آپ کی بیعت کی تحت الشجرہ اس درخت کے نیچے بیعت ردوان فعالم ما فی قلوبم اللہ کو معلوم جو ان کی دلوں میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے جو ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے فَأَنْزَلَسْسَكِيرَةَ عَلَيْهِمْ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سکینہ نازل فرمایا جو سلح دیبیہ میں بیعت ردوان کی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں جن سے اللہ راضی ہے ان کو کافر کہنا جن کے بارے میں نفس آگئی تو اس میں حضرت عبو بکر صدیق بھی تھے حضرت عمر فاروق بھی تھے تو نعوذ باللہ من ذالک جو ان کو کافر کہے اس قرآن کا انکار نہیں ہے قرآن تو کہتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اللہ فرماتا ہے ہم ان سے راضی ہیں اور یہ کن کی وقالت کر رہا ہے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کا دفع کرنا تھا لیکن یہ وقالت کسی اور کے کر رہا ہے دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ہم پر دین پہنچایا آج اگر ہم صحابہ کا انکار کریں اور لوگ اس طرح کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں تو جتنی بھی حادیث ان صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں پھر دین نامکمل ہو جائے گا نعوذ باللہ من ذالک یہ وہ لوگیں فتنہ پرور جو صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ان کو کافر کہیں ان کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے ان کے پیچھے جا کے یہ نمازیں پڑھتے ہیں آج اگر آپ کے والد کو کافر کہیں اس کو گالی دے تو آپ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ اس سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے تو جو شخص صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفر کے فتوے لگاتا ہے تو وہ شخص ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آل سنت میں نہیں ہوتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے بخاری بخاری کرنے والے امام بخاری کا عقیدہ بھی سمجھیں امام بخاری برماتے ہیں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا جو صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے ایسا ہے جیسے کسی یہودی کے پیچھے نماز پڑھے کسی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھے اس نماز کا فائدہ ہی نہیں ہے آپ سمجھیں ایسے لوگوں کو یہ مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہے یہ صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں یہ آپ کے اپنے نہیں ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں آپ کی ایمان کو تباہ برباد کرنے والے ہیں اللہ تبارک وطالعہ سے معافی مانگیے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے پیارے صحابہ کی محبت عطا فرما ان لوگوں سے ہمیں پناہ میں رکھ جو لوگ صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں اور نوز باللج ان کو کافر سمجھتے ہیں ہم سرکار کے غلام ہیں صحابہ کے غلام ہیں اہلِ بیت کے غلام ہیں ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اہلِ بیت سے محبت ہے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے قیامت کے دن یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ